اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی قسم کھالی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب تھی اس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت عبو بکر نے قسم کھالی کہ یہ بدوقت جس کے میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کیا بھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اسے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھالی ہے قسم کھالی ہے کھول دو کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ لَهَا اُرْضَقَ لِأَمَانِكُمَا تَمَرْهُ وَتَتَّقُو نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکنے کے لئے قسم کھالینا وَتُسْلِهُ بِعْلَ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ سے قسم حضاب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاحِ ذات البحن یہ کرتے رہو اور ایسے قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے وَاللَّهِ سَمِعُنْ عَلِيمُ وَاللَّهِ تَعَلَىٰ سُننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ مغافظہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهِ بِاللَّهِ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ ایک الانگ ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا وَاللَّهِ بِاللَّهِ تو اس پر مغافظہ نہیں ہے وَاللَّكِ يُعَاصِذُكُمْ بِمَا قَسْمَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مغافظہ ہوگا اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ باند میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کس سورہ نساب ہے کس سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ غَفُورٌ ہے مخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو لِلَّذِينَ يُعْنُونَ مِنْ نِسَاءِ اُنْ تَرَبُسُ عَرْبَاتِ عَشُرْ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی برد میں کسی شہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں میں نراز ہو گئے مستہ آگیا اب میں تمہیں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنے ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائی جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات بھی آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جائے اب قسم کھا لی ہے پشتا بھی رہے ہیں چاکرے قسم کھا چکے اب بیوی کے پاس کیسے جائے اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی صداعوں میں ہے اور نہ وہ انہیدہ ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِنْ فَاعُوا اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے تعلق کے ذنو شوق قائم کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِنْ عَذَبُوا الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو واقعی تل اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وعدہ کرو اسی پر ظالماً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ اس صورت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَجْعِبَا مَسَلَمْ مَا بَعُودَتِنْ فَمَا فَوْقَهَا تو یہ کہ چوب لوگ یہاں پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل وعیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عیفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی فضلت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا کہ یہ معلق لگنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی معلق چار مہینے اب جنہیں طلاق دنی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاق ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں باتا جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شابی نہیں کر سکتی اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور دیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ بچی جو ہے وہ ماں کے لئے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوٹڑا ہے تو وہ چھپانے کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّا يَتْمْنَا ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيَرْحَابِهِنَّا جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِنْ آخرِ اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر وَبَعُولَتُهُنَّا أَحَقُ بِرَدْدِهِنَّا فِي ذَالِكَ اِنَرَابِ اِصْلَاحًا اور یہ جو عدت کی مدد ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹ آنے اسے رجوع کہتے ہیں رجوع رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نا کہنے کا اختیار نہیں ہے کیا تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّا أَحَقُ بِرَدْدِهِنَّا وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹ آ لے فِي ذَالِكَ اس مدد کے اندر اندر ان ارادو اصلاحہ اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّا مِسْلُّلَّذِهِ عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے لَلَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اللہ کا زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت نسی انٹرپیٹ ہوئی ہے اور بعد مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّا مِسْلُّلَّذِي عَلَيْهِنَّا ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کی حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کی درمیان شوہر اور گیوی کی درمیان نہیں ہے مراد کیا ہے لام اور عالی کا جو استعمال ہوتا 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 ہے لام کسی کے حق کے لئے اور عالی کسی کی ذمہ داری کے لئے لَهُنَّا ان کے لئے حقوق ہیں مِسْلُّلَّذِي عَلَيْهِنَّا جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپوننگ نہیں پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مصابات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلِّ جَعْلِهِنَّ دَرَجَةً اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر ممنی ہے صدق اللہ العظیم